جی اسلام علیکم ناظرین بی بی سیوڈو ٹی وی اوکے کے ساتھ میں ہوں فضاء صرف اور آج مار صاحب موجود ہیں محتاب آرم صاحب جو کے سی او ہیں اکرم آفتاب گوڈز کے آئین سے ملتے ہوں اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے موجودہ وقت میں جو ٹیکسز ہیں اس سے ملکی معیشت کو کیا فائدہ پہنچے گا جی جی اسلام علیکم جی میری نظر میں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس سواد کے بارے میں اس سے جو صاحب کا گورمنٹ تھی اس کا نظام پھر بھی بیٹنر صاحب گوہ اپنا عوام کے لیے کاروبار بیزوں میں لوگوں کے لیے انہوں نے کافی تبدیلییں کی ہیں جس سے عوام بھی پریشان ہیں اور ہم لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں اس سے بہتر میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ کوئی فیس ٹیکس کا کوئی ایسا نظام لے آئے جس سے ہر آدمی کی پریشانی ختم ہو جائے اور کئی کاروبار کو چلنے میں آسانی پیدا ہوگی اور اگر بات کی جائے کہ کشمی ریشو پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ وہاں پہ کیسے بربریت اور ظلم کی انتہا ہوئی ہوئی ہے تو اس حوالے سے آپ حکمت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کشمی میں واقعی ہم مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ کو کچھ شیرے سے لے ہو کر سوچنا چاہیے ظاہر ہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہماری پاکستان کا حصہ ہے ہمارا وہ پاکستان ہی ہے اس کو ہمیں ازاد کروانے کے بارے میں سوچنا چاہیے اس کے لیے گورنمنٹ کو اقوام مدیدہ میں تھوڑا سا اپنے مضبوط عظائم کے ساتھ جانا چاہیے اور اپنی عوام کے ساتھ بھی رائے لینی چاہیے اپنی عوام کو قائل کرنا چاہیے اپنی فوج کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہماری فوج مزید مضبوط ہو ہماری فوج میں الحمدللہ پاور ہے ہم ایڈبی قوت ہے اس لحاظ سے ہماری فوج کو بھی آگر قدم اٹھانا چاہیے یہ ہندو جو یہودی لابی سب مل کر ظلم کر رہے ہیں اگر ہم مسلمان بھی ایک پر فرم پر آ جائے تو ہم کسی سے کم نہیں ہیں بہت شکریہ ناظرین یہ تھے محطاب عالم صاحب جو کہ اپنے خیالات کو اظہار کر رہے تھے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ فضاہ سے بیوی سیودو ٹی ویو کے اللہ حافظ